السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے اس وقت ماہ شعبان جسے ماہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہتے ہیں اور اس مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عبادتوں کو اور بھلائی کے کاموں کو بڑھا دیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے کسی اور مہینے میں اتنا روزہ آپ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذالکہ شہر یغفل عنہ الناس بین رجب اور رمضان کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے تُرْفَوْ فِيهِ الْعَامَالُ اِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ بندوں کے عامال بلند ہوتے ہیں پہنچائے جاتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں اس مہینے میں فَأُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَامَلِي وَأَنَا سَوَائِمْ تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں اسی طرح صحابہِ کرام بھی روزے رکھتے تھے اور نیکی کے کام کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ تلاوتِ کلام پاک ذکر، اسکار، ترود اور غربہ مساکین کی مدد اس مہینے میں وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے اس کے لئے وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے جیسا آج ایک رواز ہے کہ رمضان آئے تب لوگ زکاة و صدقات نکالتے ہیں نہیں یہ شابانی کے مہینے سے جاری ہو جاتا تھا اور پھر اس حالت میں رمضان کا استقبال کیا جاتا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ان بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بھی آنے والے رمضان کا استقبال اسی طرح سے کریں کہ ہم اپنے کو اسی شابان کے ہی مہینے میں درست کر لیں تیار کر لیں غفلتوں کے میدان سے باہر نکال آئیں ہم طاعت عبادت اطاعت کی طرف آ جائیں پھر یہ جو رات ہے آج کی رات جس میں ہم اور آپ موجود ہیں اللہ نے یہ عطا فرمائی یہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو تو یہ تو آڈیٹ اور بجٹ کی رات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور اسی لئے حضرت اکرمہ اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس مراد شب برات ہے یہ لیلت البرات ہے قرآن کریم میں اس آیت میں اس سے مراد بعض علماء نے یہ کہا اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام یعنی ایک سال کے لیے جو ہونے والا ہے جو آپ کرنے والے ہو وہ تقسیم کر دیا تھا کہ بندہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا بندے کو یہ رزق ملنے والا ہے یہ اس کا بجنس ہوگا یہ علم محاصل کرے گا اس کے یہاں اولاد ہوگی اس کے یہاں کسی کو بیمار کو شفا ملے گی اس کے یہاں کسی کو موت آئے گی ساری چیزیں جو تقدیر کی سے تعلق رکھتی ہیں وہ اسی رات میں تہہ کر دی جاتی ہیں تو ایک ریپورٹ تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوتی ہیں پچھلے لیلت البرت سے اس لیلت البرت تک ہم سب اپنے اپنے خاندان گھر پڑوس محلے میں دیکھیں کون ہے کون نہیں ہے جو نہیں ہے اس کا مطلب اسی رات میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سال ہے اور فلاں مہینے فلاں تاریخ فلاں دن اس شخص کا انتقال ہو جائے گا کتنے لوگوں کا روزگار ختم ہوا ہوگا کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوگا کتنے لوگوں کے ہاں اولاد آئی ہوگی سب آج کی رات ہے اس لیے بڑی مقدس رات ہے اور اسی لیے رب تعالی نے بھی بے حساب برکتیں نازل فرمائی آج کی رات آج اس کی رحمت بھی جوش میں ہے وہ بندوں کی تقدیر کے فیصلے کا اعلان کر رہا ہے تو اس کی رحمت بھی جوش میں ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کرم اللہ و وجہ الكریم و رضیانہ کہ مولا علی علی نبینا و علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان لیلت النصف من شعبان کہ جب شعبان کی پندروی تاریخ آ جائے نصف شعبان کی جب تاریخ آ جائے فقومو لیلہ وسومو نہارا تو اس رات کو عبادت میں گزارو اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھو اسی لئے مسلمان آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شب برات ہے آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ عبادت کریں گے جاگ رہے ہیں مغرب کے بعد سے ہی لوگ لگے ہوں گے اور کل انشاءاللہ بہت سے لوگوں کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ہوگا اور جن لوگوں کی نیت ابھی کچھی ہے وہ بھی پختہ کر لیں کہ شعبان میں کم سے کم آپ یہ ایک روزہ تو رکھئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس رات کو عبادت میں گزارو اور اگلے دن روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ شَمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا کہ اس رات میں اللہ تعالی سورج دوبنے کے بعد سے جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا اس وقت سے آسمان دنیا پر آسمان دنیا پر وہ نزولِ اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق وہ نزول فرماتا ہے اپنی قدرت کے مطابق اپنی شان جیسی اس کی شان ہے اور وہ جانے کہ اس کا وہ نزول کس قسم کا کس طرح کا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے مگر دوستو یہاں پر حالانکہ مثال نہیں ہوتی کسی طرح سے کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی لیکن آپ سوچیں اگر کوئی حاکم کسی علاقے میں آ رہا ہو تو اس علاقے کا حال کیا ہوتا آپ خود دیکھتے ہیں کبھی کبھی الیٹنیس جو ہوتی ہے وہاں پر صاف صفائی چمک تمک اور جو تیاریاں نظر آتی ہیں تو آپ خود سمجھ جاتے ہیں لگتا آج کوئی منسٹر آ رہا ہے پرائم منسٹر گزر رہے ہیں پریزیڈنٹ جا رہے ہیں کوئی مالک کوئی حاکم گزر رہا ہے الگی جلوہ نظر آتا ہے اور اس وقت اس علاقے کے لوگوں کو بھی خوشی ہوتی جہاں پر وہ حاکم آ رہے ہیں کہ آج تو ہماری کھل کر ان سے بات ہو سکتی بڑی قریب سے بات ہوگی اور جو کچھ ہم سوچ رہے تھے کہ اتنا دور رہ کے وہاں کیسے ملاقات ہو سکتی کیسے جائیں گے کیسے ملیں گے ٹائم مل پائے گا کی نہیں اور ہم لوگوں کے لئے ہی آ رہے ہیں تو آج تو جس کی جو تکلیف وہ جو پریشانی ہوگی وہ اپنے ساری سمسیاؤں کو بیان کرے گا تو بڑا اتمنان ہوتا ہے اس وقت بڑی خوشی رہتی ہے ایک بڑا یقین رہتا ہے کہ آج ہمارا کام تو بن ہی جائے گا بلا تمثیل دوستو رسول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرمارا سوچی ایسے میں کیا حال ہوگا آج ستاروں کا آج چاند کا آج آسمان کا آج بادل کا آج زمین اور آسمان کے بیچ جو مخلوق ہے اللہ کی یہ شجر یہ حجر یہ پہاڑ یہ دریا یہ شرن پرین آج کیا حال ہوگا ان کا کیا کیفیت ہوگی ان کی افضل المخلوقات ہم انسان ہیں ہم انسان بھی اگر ذرا سا اس چیز کو غور کر کے آج کی رات عبادت کریں وہ رب تو وہ ہے جو رگ جان سے زیادہ قریب ہے ہم سے مگر آج وہ آج اس کی رحمت جوش میں ہے اپنی شان کے مطابق وہ نزول اجلال فرما رہا ہے آج وہ آج اسے آپ بڑا قریب محسوس کریں گے وہ محسوس اس کی شان کے مطابق کی ایک میں تقریب فہم کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچ کے کہ آج آج میں اپنے رب سے بہت قریب ہو گیا ہوں اور اس وقت آپ سجدے میں جب کہیے سبحانہ ربی العلہ تو وہ جو لطف آئے گا آپ کو وہ سال بھر نہیں ملے گا آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں آج کی رات آپ کچھ تذبیح جب پڑھئے آج جب اللہ اکبر کہیے آج جب آپ دعا کیجئے کہ یہ اللہ میری بگڑی بنا دے اور یہ تصور کیجئے کہ وہ آسمانے دنیا پر رب تعالیٰ کے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرما رہا ہے تو وہ جب اس نے ہمیں بندگی کے لیے بھیجا ہے تو ہم اگر آج تیہ کر لیں کہ آج ہمیں بندہ ہی بننا ہے آج سے آنے والی زندگی یہ شب برات آگے کے لیے ہمارے لیے ہمیں بندہ بنانے کے لیے آئی ہے اب تک ہم سب کچھ تھے ہم نے انسان بنا کر ہمیں اللہ نے بھیجا انسان جو کچھ کر سکتا تھا سب کچھ ہم نے کیا ہے ہم بندگی ویسی نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن آج اگر توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ معافی کے ساتھ ہم بڑھیں تو یقیناً وہ رب وہ آج وہ ندہ دے رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کیا کوئی بخشت چاہنے والا نہیں ہے کہ میں آج اسے بخش دوں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں آج اس کی مغفرت کر دوں مسترزق کوئی ہے جسے روزگار چاہیے جسے رزق چاہیے جسے کاروبار چاہیے اپنی فیملی کو چلانے کے لیے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا فارزقہ کہ آج میں اسے دے دوں اَلَا مُبْتَلًا فَعَافِيَةً ہے کوئی بلاؤں میں مبتلا بیماریوں میں مبتلا پریشانی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے کوئی ایسا کہ آج میں اسے عافیت دے دوں آج آسمانی دنیا سے رب قدیر یہ اعلان فرما رہا ہے دوستو جب ہاتھ اٹھاؤ تو اس تصور کے ساتھ کہ مولا آج سال بر ہم مانگتے ہیں آج تو اپنے بندوں پر اس طرح مہربان ہے کہ آج تو آواز دے رہا ہے مولا ہاں ہمیں چاہیے روزگار ہمیں رزق چاہیے ہمیں مغفرت چاہیے مولا ہمیں آفیت چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی مولا ہمیں بندگی کا صلیقہ عطا فرما دے سچے دل سے آج توبہ کرو مسلمانوں دیکھو کل سے تمہاری زندگی ساری دشوانیاں نادور ہو جائیں کیونکہ وہ رب اعلان کر رہا ہے اور یہ اعلان وہ فرماتا رہے گا کب تک حتی یتلع الفجر طلوع فجر تک تو گوانے کی رات نہیں کمانے کی رات ہے بیدار ہو ایسا بیدار ہو جاؤ کہ غفلت کی نین سے ہمیشہ کے لیے ہم اور آپ نکل آئیں باہر آپ سی ٹکراؤ ہو رنجش ہو دشمنی ہو غلط فہمیاں ہو جو بھی برائیاں آج ہمارے سماج میں ہیں ہم اپنے کو اس سے الگ کر لیں یہ ایک سال سے ہم جوج رہے ہیں اس 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 بلا سے اس وبا سے کبھی کم ہوئی کبھی زیادہ ہوگی جسے کرونا کہتے ہیں نجانے یہ سزا ہے یا امتحان ہے یہ آزمائش ہے کیا ہے کتنے لوگ رخصت ہو گئے ہیں جانے والوں میں جنہیں دنیا اچھا سمجھتی تھی وہ بھی ہیں جنہیں کچھ اچھا سمجھتی تھی وہ بھی ہیں جن کے تعلق سے شکایتیں رہتی تھی وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اچھوں کے درجات کو بلند فرمائے میں یہ کہوں گا کہ آپ کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں موجود ہیں کچھ لوگ بعد میں بھی سنیں گے کیونکہ آدھ عبادتوں بھی مشغول ہیں کہ ابھی پھر وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے لہٰذا آپ احتیاطی تدابیر جو ہیں اسے اپنانا پھر سے شروع کر دیں کئی شہروں میں بڑے سنگین حالات ہیں وہ حالات آپ کے شہر میں نہ ہو جائیں اس لئے آپ کو بہت الیٹ رہنا چاہیے اس کو بہت آپ ہلکا نہ سمجھیں اس کو صرف ایک کان سے سنکے کہ نہیں یہ سب ایسے ہی ہے افواہ یہ نہ سمجھیں خطرناک بیماری ہے اس سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفاہ آتا فرما دے اور اس بلا کو ہمارے ملک سے دور فرما دے ساری دنیا سے دور فرما دے جو لوگ بھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے تو ہمیں جو کچھ بھی ماسک لگانا جہاں ضروری ہو جہاں پہ ہم سمجھ رہے ہوں ہم ماسک لگائیں اپنے کوئی احتیاط بڑھتے ہیں ہاتھ وغیرہ دھونے کا جو سسٹم ہے پانچ وقت ہم وضو کریں تو انشاءاللہ اپنے آپ ہر چیز دور ہوگی اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں یہ بھی خبر ہے کہ کچھ لوگ گروپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وہاں بھی آپ اس ڈسٹینس کو برقرار رکھیں اور ویسے تو سوشل ڈسٹینسنگ یہ ویسے لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہونا چاہیے فیزیکل ڈسٹینس جہاں تک کچھ لگ رہا کہ ہمیں فیزیکل ڈسٹینس بنا کے رکھنا چاہیے سوشل دوریاں آپس میں تو نہیں ہونی چاہیے فیزیکل ڈسٹینس ایسا ہو کہ دور رہ کر بھی ہم اپنے سماج کی خدمت کرتے رہیں قوم کی خدمت کرتے رہیں ہمارے شوشل ہماری دوری نہ ہو پائے ہم کورونا جیسی وبا سے بھی بچیں اور پھر بھی خدمت خلقہ کام ہمارا جاری رہے ایک دوسرے سے محبت جاری رہے ایسا ہمیں اپنانا چاہیے بہرحال اسی کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں تو یہ اسے اپنائیے بہت ضروری ہے تو دوستو کتنے لوگ رخصت ہو گئے ہیں ابھی تک جو نہیں گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی تو بڑی لمبی ہے اسی لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خرافات میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان الانسان اللہ فی خسر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان گھاٹے میں ہے فائدے میں اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحاتی وتواسو بالحقی وتواسو بالصبر صرف اسی صورت پر عمل کر لیں ہماری زندگی سور جائے آج ہم توبہ کر لیں اور بس یہ فائدے کی چیز جس میں ادھر آ جائیں یہ بے فائدہ کی چیزوں میں اپنا ذہن خرچ نہ کریں دوستو اللہ کی عبادت مخلوق کی خدمت کرو تمہاری زندگی کامیاب ہے خدا پر ایمان لائے ہو تو اس کے لئے سجدے شروع کرو اچھے کام شروع کرو وعملوا صالحات اور اچھے کام مگر کامیابی چاہیتے ہو نقصان سے بچنا چاہیتے ہو تکلیفیں آ سکتے ہی تمہاری راہ میں وہاں تمہیں صبر کرنا ہوگا تکلیف تمہیں حق سے نہ ہٹا دے اسی لئے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات کے بعد وتواسو بالحق وتواسو بصبر اسپیشلی ذکر ہے کہ جب تم ایمان کی دوری کو مضبوطی سے دھام کرو اچھے کام کرنا شروع کرو گے تو کہیں نہ کہیں رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی جو تمہیں حق سے ہٹانے کی کوشش کریں گی تو وتواسو بلا خود بھی حق پہ رہو اور حق کی وسیعت کرتے چلے جاؤ دوستو سب سے بڑا ہمارا قرآن ہے سب سے بڑے حادی جسے ہم خدا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کا پیغام ہے یہ میرے رسول کا دیا ہوا پیغام ہے مگر افسوس کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ جہاں جہاں بچوں کو جیسے ہم لوگ نے بچپن میں پڑھا قرآن کریم صورتیں پڑھیں صورتیں یاد کر لیں اب یہ بھی سسٹم ہونا چاہیے کہیں کہیں ہو سکتا ہو بھی لیکن بلکل لازمی طور پہ ہو جائے کہ جب ہم بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں شروع میں کچھ صورتیں یاد کراتے ہیں تو کچھ صورتیں تو جیسے یاد کراتے ہیں ویسے یاد کر رہے ہیں پھر ان صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کر رہے ہیں تاکہ نماز کی حالت میں جب ہم قرآن پڑھیں تو جو صورتیں ہم نے ترجمے جن کے یاد کیے تھے وہ صورت جب ہم پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی کیا لطف آپ کو آتا ہے کہ جب الحمدو سے لے والدالین تک صرف آپ پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے بھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے اور آپ بڑے پریشان ہوں گے بڑی رکاوٹیں آپ کی راہ میں ہوں گی آپ کے دشمن نئی نئی چالے چل رہے ہوں گے وہ مکرو فریب کے نئے نئے داؤں پیش کر رہے ہوں گے ایسے میں کھڑے ہو کے آپ بھی تجربہ کر کے دیکھو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بہت سے ایسے ہیں اللہ والے اللہ کے نیک بندے جن سے سیکھا آئے ہم لوگوں نے کہ قرآن شریف جب پڑھو تو اسے سمجھو بھی اب نماز میں جب کڑے ہو پریشان حال ہو مسئیبت زدہ ہو دشمنوں سے پریشان ہو اور اس وقت مشہور صورت ہے تم سوچ رہے کہ دشمن کیا 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 نہیں نہیں سب کچھ تو میں نے کر دیا پھر بھی یہ اپنے مکر سے اپنے فریب سے باز آنے کو تیار نہیں ہے کیا اس کو کبھی سبق نہیں ملے گا جب ان حالت میں تم اللہ اکبر کہہ کے نیت بات دھوں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو گے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا کہ جہاں ہر چیز تمہیں جب ناممکن لگے تو سملو وہ خدا ناممکنات کو ممکنات بنا دیتا ہے اب اس صورت میں جب اس حالت میں اس صورت کو پڑھو گے تمہیں اور لطف آئے گا اسی لئے کہا قرآن کریم قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ایمان کو پڑھنے والوں کے ایمان کو زیادہ کرتی بڑھاتی ہے بھئی کیونکہ بندے کے اپنی کچھ حالات ہوتے ہیں ان حالات میں جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اب ایسی حالات میں پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ صورت ہے ان حاتی والوں کے لئے اب رہا بادشاہ کی فوج کے لئے دیکھتی ہے یہاں خدا کی قدرت اپنی قدرت اللہ بتا رہا کی بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے تو نے نہیں دیکھا آلم تیرا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کیسے کیا وہ ہاتھی لے کر آیا تھا نا کہ اب تو میں آکے کعبہ ڈھا دوں گا ہاتھی کی فوج ہے میرے پاس اس وقت دنیا میں طاقتور فوج بھئی جس کے پاس آتی وہ ہاتھی کے سامنے کون گھوڑا ٹکے کا کون سا انسان ٹکے گا لیکن علم ترہ تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کیسے ان کے مکر کو ان کے داؤں کو ناکام کر دیا ان کی ساری پلاننگ کو فیل کر دیا وہ فیل کرتا ہے دوستو اگر اس کے راستے سے کوئی ہٹے کوئی شخص ہٹ کر ظلم و بربریت پر آمادہ ہو بددیانتی پر آمادہ ہو اور اجدر بندہ مجبور ہو اسے پریشان کیا جا رہا ہو اور اس نے پھر اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا تو خدا کہتا رہے تم نے دیکھا نہیں کیسے میں نے ان کی پلاننگ کو ناکام کر دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَعِرًا عَبَابِيل اور تمہارے رب نے جھنٹ کے جھنٹ پرندوں کو بھیج دیا اب وہ پرندے آئے اور انہوں نے پتھری ماری آپ نے واقعہ سنا بھی ہے وہ کیسا جانور کو جو چارے نہیں ہوتے بھوست سے کھایا ہوا جانور کھا چکا تھوڑا تھوڑا ادھر پڑا رہی تھا وہ ہاتھیوں کی فوج کا یہ حال تھا کہ جب ان پرندوں نے وہاں پر کنکریاں پھیجئے تو جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے ایسا بنا دیا اس وقت ایمان بھی آپ کا مضبوط ہوگا سلام فیڑنے کے بعد آپ مسکراتے ہوئے بارگاہ خدا سے واپس آئیں گے کہ جو رب اتنے بڑے دشمنوں کو سزا دے سکتا ہے ان کو ناکام کر سکتا ہے تو وہ رب ہمارے دشمنوں کو بھی ہدایت بھی دے سکتا ہے اور ان کے چرم کے مطابق انہیں سزا بھی دے سکتا ہے تو بہرحال ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو خاص طور سے آج کے ماحول میں جب دیکھئے کہ کچھ لوگ جاہل قسم کے لوگ کیا کہا جائے کہ صحابہ سے بغض ہے اب بغض کہاں تک بڑھ گیا دیکھئے کہاں تک بغض لے جاتا ہے کہ وہ تین صحابہ سے انہیں بغض ہے تو اس بغض میں کیا کہے گئے کہ انہوں نے قرآن میں اضافہ کر دیا کیسی بات کر دی بتائیے اسی لیے اچھوں کے تعلق سے بغض تو کسی کے تعلق سے دل میں نہیں رکھنا چاہیے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کو بخش رہا نا مگر حدیث میں یہ ہے کہ مشرق اور مشاہین کے سوا اللہ سب کے گناہ کو بخش دے گا یعنی ایک تو مشرق جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو اور دوسرا جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں جو لوگ ان کی بخشی شاش کی رات نہیں کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑی برائی ہے صحابہ سے بغض ہوا تو یہاں تک بھی خدا کے کلام کو کہہ دیا کہ انہوں نے بڑھایا کیا ایمان ان کا خدا کے کلام پر ہے خدا تو خود فرمارا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِذُونَ کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت کا مطلب کیا ہوتا حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں کہ دیکھیں یہ لیجئے یہ ایک چیز ہے یا کھانی پی نہیں کوئی چیز ہے اس کی حفاظت کیجئے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس میں سے کم نہ ہو جائے کچھ کہ کم ہو گیا تو مطلب ارے آپ نے حفاظت نہیں آرے اس میں کوئی چیز جا کے دوسری مل گئی جس نے اس چیز کو خراب کر دیا گیا تو بھی آپ نے حفاظت نہیں کی کوئی دوسری چیز آ جائے تو بھی گویا حفاظت نہیں ہوئی اور کوئی چیز چلی گئی تو بھی حفاظت نہیں وہ خدا جب کہہ رہا ہے کہ میں وہ اس نے ذمہ داری میں حفاظت کرنے والا ہوں تو قیامت تک کس کی مجال ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو شامل کر دے تو دوستو یہ جہالت کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں ایسے لوگوں کی زبان سے لہٰذا بغض سے کینے سے اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے کینہ کسی بھی کسی کے تعلق سے اپنے دل میں برائی رکھنا بغیر کسی شریع ادھر کے ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس لعہ کے لیے یہاں وہ شخص غلط ہے اس کو ہمیں صدھارنا ہے وہ سمجھ میں آرہا ہے لیکن ایک شخص میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہو پھر بھی یہ تمہارا کینہ ہے کہ تم اس کو بیان کرو اس کا پرچار کرو آج کی رات ہم میں سے کسی کے اندر یہ بیماری ہو اے اللہ میرے اندر اگر ایسی بیماری ہے اس کے علاوہ جو بھی بیماریاں تو جانتا ہے مولا ان سب سے ہم کو پاک کر دے مولا اپنے جو بندے جو تیرے بندے ان بھی اس بیماری سے ان بیماریوں سے آزادی چاہتے ہیں مولا ان سب کو پاک کر دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے تو دوستو آج اگر یہ رات ہم آگے کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہمیں معلوم نہیں آج کی رات ہمارے بارے میں رب کیا فیصلہ فرما رہا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم فیصلہ ہو چکا فیصلہ ہو رہا ہے ایک سال کے اندر جو ملے گا وہ سب ڈکلئر ہوتا جا رہا ہے یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ ریپورٹ پہلے آ جاتی ہے ریزلٹ پہلے آ جاتا ہے فائنل اور معاملات اس کے بعد شروع ہوتے ہیں کہ اٹھائیس تاریخ کو معاملہ شروع ہوئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ستائیس تاریخ کو ریپورٹ پیش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ وہ سب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے آج کی رات اس نے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے اور اب بندے اب جو کچھ کریں گے وہ فیصلے ہو چکی ہیں وہ دیکھیں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہاں بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے کو تیار ہے آج اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول کرنے کو تیار ہے آج وہ آواز دے رہا ہے آج وہ پکار رہا ہے کہ آج ہم جو مانگنا چاہیں جو مانگیں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے گا تو آؤ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں اسی لئے قرآن کی دعاوں میں سب سے پیاری دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وقینا عذاب النار اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے دوستو اس رات میں ہم بڑھیں آگے یہ سوچ کے کہ آنے والی صبح ہم روزے کی حالت میں گزاریں تاکہ ہمارے تعلق جو بھی فیصلہ ہوا اب آگے ہمارا پہلا ہی دن ہمارا گویا یہ آگیا تھا کہ یہ بندہ روزہ رہے گا وہ عبادت جو اللہ کو بہت پسند ہے اور پھر آج کے بعد کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹے آج کے بعد ہم کسی کے تعلق سے کوئی غلط پرچار نہ کریں یہ شوشل میڈیا اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے کوئی بھی چیز پھیلانا ہو غلط صحیح صحیح پھیلانا رہے ہو تو اچھی بات ہے غلط پھیلانا رہے ہو وہ سوچتے ہیں بھئی میں تھوڑی نہ میں نے تو فلان سے سنا ہے میں جھوٹا تھوڑا جھوٹا وہ ہوگا مجھے تو کام ہے آگے بڑھانا انہوں نے کہا ہے کہیں کہیں انہیں بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے لیکن ہماری کیا ہم تھوڑی نہ پکڑ ہماری ہوگی وہ فلان کہہ رہا ہم پھیلہ دو نا 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کرے جو سنے بیان کر دے ہم نے سنا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھیں بھئی میں تو یہی سن رہا ہوں ارے آپ سن رہے ہو آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے بغیر تحقیق کوئی بات کر دینا اسی لیے قرآن کریم یہ ہمارا قرآن اگر ہم صرف قرآن پر آج کے دن اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق جینا شروع کر دیں ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہم قرآن سے دور ہیں اسی لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سمجھ نہیں بار بار میں اس چیز کو چاہتا ہوں اور ہمارے علماء بھی اپیل کرتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھو مت سمجھو سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو ہر چیز کا حال ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی مان لو کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے فتبینو تو اچھی طرح جانچ پڑھتال کر لو اچھی طرح اس کی جانچ کر لو اس کی خبر پر ایسے بھروسہ نہ کر لو ان تسیبو قومن بجہالتن کہیں ایسا نہ ہو کہ انہا لاعلمی کی وجہ سے کہ تم کسی کے تعلق سے فیصلہ کر کے اس کو تکلیف میں ڈال دو اسے تکلیف پہنچا دو اور پھر اس کے بعد جب حقیقت واضح ہو حقیقت واضح ہونے کے بعد تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو پشتا ہو کہہ رہے میں نے ایسا کیوں کر دیا میں نے کیوں اس طرح کا پرچار کر دیا میں نے کیوں اس طرح کی خط لکھ کے ڈال دیئے میں نے کیوں اس طرح کا کسی پر الزام لگا دیا قرآن سے بڑھ کر کسی کی حکم کی تعمیل ہو سکتی ہے قرآن کریم اس کو ہم اپنی زندگی میں اور اپنے زندگی کے لیے مشعل راہ اگر بنا لیں یہ ہمارے راستے کا چراغ ہے خدا لنناس خدا نے خود فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کوئی گائٹ تو سب سے بہتر تمہارے لیے گائٹ قرآن ہے یہ تمہیں تمہاری رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے یہ تمہارا مرشد ہے قرآن بھی مگر ہم قرآن کے قریب جا کہاں رہے ہیں جو ہمیں خدا کے قریب ایک ایسا ہدایت دینے والی کتاب جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں خدا سے ملانا چاہتی کہ آؤ بندے آؤ چلو خدا کی طرف چلو وہی قرآن کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑے رہو جس کا تمہیں علم نہیں آج بحث شڑی رہتی آپ دیکھی یا لوگ آپس میں ہوتلوں میں یا کسی پارٹی میں ایک چیز کوئی موضوع چھڑا رہتا ہو اس کا معلوم نہیں ان کو حقیقت ہے کی نہیں صاف اللہ تعالی نے فرمایا جس کا علم نہیں جس کا گیان نہیں اس کے پیچھے مت پڑو یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے یہ کان یہ آنک یہ دل یہ سب سے سوال ہوگا کیا دیکھا کیوں دیکھا کیا سنا کیوں سنا حضور شیخ علیہ السلام تفسیر فرما رہے ہیں امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں خود فرماتے ہیں دیکھو ایسے کسی چیز کی پیچھے مت پڑو کیا فرمایا کہ محض ذن اور تخمین صرف گمان کی وجہ سے اندازے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرو کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہوا ہوگا اس بنات پر کوئی فیصلہ مت کرو حضور شیخ علیہ السلام تفسیرِ اشرفی میں لکھا اور فرماتے ہیں کہ اپنے گمان سے کسی پر کوئی بہتان مت لگاؤ کوئی الزام مت لگاؤ کوئی بہتان مت لگاؤ صرف گمان کی وجہ سے اس لیے کہ جو اپنے گمان کی بنیاد پر بہتان لگائے گا اس پر عذاب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے تو دوستو جس چیز کا علم نہ ہو اس میں اس طرح سے وقت کو برباد مت کیجئے بہت مخلصانہ مشورہ میں دے رہا ہوں آپ کو پچھلے شب برات میں یہ تیہ ہوا ہوگا نا کہ مجھ پر یہ الزام لگیں گے مجھے اس طرح سے پریشان کیا جائے گا اور پھر وہ چیزیں غلط ثابت ہوں گی ایک بزرگ کے ساتھ بھی اس طرح سے کچھ لوگ کریں گے کہ انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے انہیں غلط انفورمیشن دے کر کسی چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ساری چیزیں اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے وہ فرما رہا کہ ایک ایک چیز کی باز پرسی ہوگی یہ کان کی یہ زبان کی یہ دل کی یہ نگاہ کی یہ قدم کی یہ ہاتھ کی سب پوچھا جائے گا تو جہاں یہ تھا وہاں یہ بھی فیصلہ ہوا ہوگا اس رات کے اس شخص پر اس طرح کے الزام لگیں گے اور وہ الزام غلط بھی ثابت ہوں گے ہوتا رہتا ہے دوستو یہ سب امتحان ہوتے ہیں اللہ تعالی میرا امتحان لے رہا ہے وہ ہی مجھے ثابت قدم رکھے میں اس سے مانتا ہوں باقی کی جو بھی زندگی پتا نہیں معلوم نہیں آج کیا فیصلہ ہو اس وبا اور بلا کے دور میں کب کون کس بیماری کا بلا کا وبا کا شکار ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہماری خانوادے کے کئی بزرگوں کو اس بیماری سے یا دوسری بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا اس سال وہ موجود نہیں اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے نہ جانے کتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں رب قدیر ان کو شفاہ عطا فرمائے اب بڑو دامے میں جہاں رکھتا تھا سردار بھائی آمود والے ان کی ہمشیرہ ساجدہ بہن ان کا انتقال پرس ہوا بہت غم مجھے بھی ہوا فیملی کے لوگ ان کے بڑی خدمت کرتے تھے جب پہنچے بڑی محبت سے ملتے تھے آج دنیا میں نہیں ہے بورصد کی بھی ایک سید صاحب کا انتقال ہوا رب تعالی اور بھی بہت سے لوگ جو مجھے خبر ملی بہت سے لوگوں کے بیمار ہونے کی خبریں ملی ہیں جو انہوں نے بتایا ہے ہم سب کا نام نہیں لے سکتے ہیں لیکن آپ اور ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان بیماروں کو شفاہ آتا فرمائے ان مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی برزخ اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے رب تعالی اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے میرے دوستو کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو اچھے کام میں ہم لگ جاوے کل کی تیاری کیجئے قیامت ٹائم بیسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ اے ایمان والو قرآن فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنذر نفس ما قدمت لغدن اور ہر ایک یہ سوچے کہ قیامت کے لئے اس نے کیا تیاری کی ہے کیا پیش کر رہا ہے کل کے لئے آنے والے دنوں کے لئے اس محشر کے لئے کیا تیاری کر اللہ فرمائے والتنذر نفس ما قدمت لغدن واتقو اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ تعالی خبر رکھتا ہے ان چیزوں کی جو تم کر رہے ہو قرآن کریم اللہ فرمائے یہ وہ چیزیں جو کبھی کبھی انسان کو برائی سے روح بھی دیتی ہیں جب ہم قرآن پڑھیں گے قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہارے آ جاویں گے ساری مسیبتیں دور ہو جاویں گے تو میں چاہوں گا کہ بچوں کو ہمارے کم سے کم وہی بچے تو بڑے ہوں گے تو وہ صورتیں جو نماز کے لئے یاد کی جاتی ہیں جتنا بھی انہیں یاد کرائے جاتا ہے وہ زبانی اس طرح سے بھی یاد کرائے جائے کہ وہ نماز میں پڑھیں اور پھر الگ الگ ہر آیت کے چکڑے کر کر کے اس طرح ترجمہ اس طرح سے بھی ہمارے عیمہ کرام اور معلمین سکھاویں تو دیکھئے انشاءاللہ تعالی یہی جب قرآن کو سمجھ کے وہ پڑھے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ انشاءاللہ تعالی اس بچے میں دینداری رہے گی وہ اپنے ایمان پر اسلام پر مضبوطی سے کھڑا رہے گا بہرحال آپ ہم اپنی اصلاح کریں اور سماس سیوہ لوگوں کی خدمتیں کریں اس کے لئے میں مبارک بات دوں گا تمام وہ لوگ جو خدمتیں خلق میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور محسن آزم مشن کے ممبرس بھی بڑی بڑے دل سے بہت اخلاص سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں جب تک اللہ چاہے گا آج کی رات وہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کس سے کتنا کام لینا ہے اپنے دین کا اپنی مخلوق کی خدمت کا بہرحال آپ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دا فرمائے ہماری سنٹرل برانچ ساؤتھ برانچ گجرات کی نورتھ برانچ اس کے علاوہ تحتیس گرل رائپور ہے ساؤتھ انڈیا میں ہے مختلی جگہ سے خبریں آتی ہیں لوگ کاموں میں لگے ہیں بلاری شہر ہے ماشاءاللہ ای ٹی ایس جو اشرفی ٹیفن سرویس ہے ناداروں کے لیے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کھانا پہنچا رہی ہے ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں پہلے کم تھی ہیں ہماری ای ٹی ایس کی سرویسز کچھ شہروں میں تھی مڑاسا نے شروع کیا ہے یہ بڑا اچھا کام اور الحمدللہ میں ہو رہا ہے آپ کے بلاری میں ہو رہا رائی پور میں شروع ہو گیا ہے بڑی خوشی کے بات اس کے علاوہ بھی کچھ اور برانچیں تیار ہیں کچھ نے اور کام شروع کر دیئے ہیں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمایا اور میں سرمایہ داروں کو کہوں گا اور اپنے قوم کے مخلصین کو کہوں گا کہ جہاں پہ اس طرح کا کام آپ دیکھیں تو ضرور آپ اس پر توجہ دیں کیونکہ یہ آپ کا ڈائریکٹ مال اس غریب تک پہنچ رہا ہے جس کو دانے کی ضرورت تھی انہاج کی ضرورت تھی جسے راحت کی ضرورت تھی جسے دوا کی ضرورت تھی ماشاءاللہ ہمارے مشن کے ممبر پڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اور بغیر کسی ان کا اس میں فائدہ یا اس میں کوئی ان کی آمدنی نہیں کوئی ان کو اس میں کوئی کمائی نہیں ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی آخرت کی کمائی چاہتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں میں چاہوں گا میں اپیل بھی کروں گا کہ اس طرح کا کام آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ اس کام کو مضبوط کریں اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اس میں تعاون پیش کریں آپ آپ آزمائیں آپ دیکھیں بھی آپ غور بھی کریں کہ کہیں کوئی کام میں غلطی تو نہیں ہے یہ بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اگر جہاں کام بخوبی اچھی طرح سے ہو رہا ہے تو اس کام کو آگے بڑھانا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے اس قوم کو طاقت ملے گی آپ کی وجہ سے غریبوں کو طاقت ملے گی آپ کی وجہ سے وہ دین جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو بھی طاقت ملے گی تو میں مشن کے تمام ممبرز کو مبارک بادی دوں گا دن با دن ہمیں پیغام ملتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور وہ الحمدللہ ہر سلسلے سے متعلق لوگ ہیں یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ ہم سنیوں میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے آپ کے ہم یہ سلسلے والی فیلنگ سے اپنے کو باہر نکالے آئیں ہم سب ایک ہیں یہ بایت ارادہ تھی ہے سلسلہ اس لیے نہیں آئے تھا اس کو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ایک مستحب چیز تھی کہ ہم کسی مرشید کا دامن تھا ہم ایک مستحب چیز ہے دوستو اور آپس میں ٹکراؤ سے بچنا یہ فرض ہے ہم نے اس مستحب کام کو انجام دینے کے بعد وہ کام کرنا اس کام کو چھوڑ دیا جو فرض تھا اس کام کی وجہ سے ٹکراؤ اگر پیدا ہو رہا تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی یہ کام تو ملانے کے لیے آیا تھا یہ تو ایک کرنے کے لیے آیا تھا تو ہمیں متعید ہونا چاہیے تو مختلف سلسلوں کے لوگ ہیں الحمدللہ ان کی خود خواہش ہے کہ ان کے علاقوں میں محسن اعظم مشن کی برانچ قائم ہو انشاءاللہ جیسا اللہ نے چاہا موقع میں اثر ہوا جیسی توفیق ملی انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو قائم کرائیں گے آگے بڑھائیں گے ابھی گابت موراسہ کے پاس گابت ایک گاؤں ہیں الحمدللہ آج وہاں چودہ شابان کو ایک نئی برانچ محسن اعظم مشن کی قائم ہوئی ہے میں مبارک بادی دیتا ہوں ان لوگوں کو اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اخلاص کے ساتھ دلوں کو جوڑنے والا کام کیجئے گا توڑنے والا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ اسی جذبے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو دندونی راج چوگونی ترقی عطا فرمائے تمام علماء اہل سنت کو اللہ ان کے بازوں کو طاقت عطا فرمائے جو لوگ بھی اس سماج کی دین کی خدمت میں لگیں گئے ہیں ان سب کے حوصلے کو مضبوطی عطا فرمائے حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرمائے اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکتیں نازل فرمائے اور رب تعالی ان لوگوں کو جو جان بوچ کر غلط کاموں میں ملوث ہیں رب تعالی ان غلط کاموں سے انہیں نکالے انہیں ہدایت دے مولا آج کی رات تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما ہماری بھی مغفرت فرما جو لوگ بھی سن رہے ہیں بہت سے لوگوں نے بہت سے چیزوں کے لیے دعا کے لیے کہا تھا رب تعالی مولا تو جانتا یہی تو رب کی بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے کہیں اور جائیے وہ کہتے ہیں لکھ کے لائیے دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں لکھ کے لائیے پھر اس کو سمجھائیے زبانی بتائیے لکھ کے بھی لائیے اور وہ ایسا حاکم ہے جو آج کی رات اعلان کر رہا ہے مانگنے والے آؤ مانگنے والے کیا مانگ رہے ہو جانتو کیسا وہ کہتو رہا ہے کہ مانگنے والے کا لیکن اس کی شان کیا ہے کہ آپ صرف ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے اے مولا اے اللہ کفا علمکہ عن المقال مولا تجھے تو سب علم ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں وکفا کرو مکانی سوال اے مولا تو تو کریم ہے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں وہ ایسا بادشاہ ہے ایسا حاکم ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ لکھ کے لاؤ ہم سے تم بولو تب ہی ہم دیں گے وہ تو یہ اس کی رحمت جوش میں ہے جو یہ ارض کر رہا ہے اس نے تو اپنے ولیوں کو بھی دیکھو کیا کیا شان دے دی ہے کہ تیری اطاپِ اشرفہ سیدے خستہ جان فدہ مانگتا کے لب ہیلے نہیں حکم ہوا دیا دیا یہ اس کے ولیوں کی شان ہے تو وہ رب وہ آپ کے مانگنے کا بھی محتاج نہیں ہے اسے ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ارادہ کر لیا بس آپ اس کے ہو لیے وہ کافی ہے آپ کے لیے تب ہی وہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ حسبی اللہ ونیم الوکیل کہ وہ خدا وہی کافی ہے وہی بہترین مددگار ہے تو میرے دوستو ہم تو ایسے بادشاہ کے بندے ہیں جسے ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں تو کبھی یہ مست سوچنا کہ ہم کسی بارگاہ میں گئے یا مزید میں گئے ہم یہ کہنے ہی پائے ہمیں یہ یاد نہیں رہا وہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت کفاعل موہوانی المقال اس کا علمی کافی ہے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں اور اس کا کرم کافی ہے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو راضی تو کر لو دوستو اس کو راضی تو کر لو اور راضی کن سے ہوتا ہے ذالکہ لمن خشیہ ربہ یہ رضا کس کو ملتی ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہو جو اپنے رب کا خوف کھاتا ہو خشیت جس کے اندر ہو خشیت بس اپنا لو یہ خشیت تمہیں فجر میں سونے نہیں دے گی یہ خشیت تمہیں زہر کے وقت گھومنے نہیں دے گی یہ خشیت تمہیں عصر کے وقت بازاروں میں ٹہلنے نہیں دے گی یہ خشیت تمہیں عشاء کے وقت ٹائم ویسٹ کرنے نہیں دے گی یہ خوشیت تمہیں جھوٹ سے بچائے گی یہ خوف تمہیں ماباب کی نافرمانی سے بچائے گا یہ خوف تمہیں غلط پروپ گنڈا سے بچائے گا یہ خوف خوفِ خدا تمہیں کسی کو بدنام کرنے سے بچائے گا کسی پر بہتان لگانے سے بچائے گا کسی پر غلط الزام لگانے سے تمہیں بچائے گا خوف پیدا کر لو یہ خوف تمہارے اندر پیدا ہو گیا تمہارا بجنس بھی صحیح ہو جائے گا تمہارے عادتیں بھی صحیح ہو جائیں گی تمہارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے تمہارا کردار تمہاری بولی تمہاری چال چلن سب اچھی ہو جائے گی جس دن یہ خوف آ جائے گا تو آج کی رات خوف مانگو اے اللہ مولا تو اپنا خوف اتا فرما اپنی خشیت اتا فرما ہماری زندگی سور جائے گی کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو تو راضی ہو جائے گا اور جس سے خدا راضی ہو جائے جس سے خدا پسند کرنے لگے جس سے خدا محبت کرنے لگے اس کی شان تو ان سألنی فاوتیانا تو اللہ فرماتا ہے یہ جب میرا محبوب جس سے میں راضی ہوتا ہوں یہ مجھ سے جب مانگتا ہے تو میں اسے ضرور اتا کرتا ہوں رب تعالی ہم سب کو خشیت اتا فرمائے اور ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو سچی بندگی اور ہماری زندگی کو بھی کامیابی عطا فرمائے آخرت کو بھی کامیابی عطا فرمائے امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں آؤ ہم سب ملجل کر پیغام نبی کو عام کریں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين